صبر کی انتہا کر دوں اور تو موجزوں کی انتہا کر دے ان کے موبائل میں ورسپ کرتا ہوتا تھا ویڈیو مافی والی رو رہا ہوتا تھا قرآن اٹھا کے کبھی ہاتھ جوڑ کے میری بہن بس کر جا نہ کر ہماری نہ چھیڑ ملنگانو نہ کر نہ کر جب آپ کہتی ہیں کہ میں اکیلی ہوں اس میں میرا ہار ساں نکل جاتا ہے دی ہزار کا جو آیا نا گفٹ اس کی وجہ سے بھی بھائیڈن زرہ کچھ تھوڑے سے زیادہ ایموشنل ہو گئے اور میں اظہار افسوس کرتی ہوں اپنی انڈین بہنوں سے کامیاب لوگوں کی قیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے اور ان کے کچھ گاؤں والے جو ہیں ان کو لے کے کہاں کے یہ دیکھیں میری بھابی اور بھائی بیٹھے ہیں اور یہ جو ہے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں سفر جو انہوں نے کیا رکھتے گئے ٹھہرتے گئے یہ انہوں نے بہت اچھا کیا پانینا تو اکثر فیصل کو نید آنا جب شروع ہو جاتی تھی تو گاڑی کوشش کرتی تھی میں ہی ڈرائیو کر لیتی تھی میں کہتے تھی یہ بندہ کبھی بھی کنٹروسی میں نہیں آئے گا مین چیز وہی ہوگی نا پھر ٹرپ خراب کرنے کہ لوگوں کا دھیان اپنی طرف لے کے آنا ہے ستارہ کا ٹرپ خراب کرنے سیدھی سی بات ہے جو آج باچی بھی روتی ہوئی آگئی ہے سلام علیکم می جان کی ٹوٹیز ٹھوٹی ٹوٹیز اینڈ موٹیز کیسے آپ سب ٹھیک ہے میدہ خیاری سنگے مزے میں ہوں گے نوشین ملتانی چینل پر شروع کرنے سے پہلے یار انڈیا میں ٹرین حادثہ ہوا ہے بہت بڑا میں انسٹاگرام پر دیکھ رہی تھی اور بہت اوپر سے ڈرون سے میرے حال سے اس کی پکچر لی گئی ہے بہت 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 زیادہ نقصان ہوا ہے جانی نقصان اور مالی نقصان مالی یہی کے فرینڈز آپس میں مجھے تو تین لگ رہی تھی اور پتہ نہیں میں بھی دو ہیں یا تین ہیں لیکن بہت افسوس ہوا اور بہت دکھ ہوا اور میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی کہ یار ان لوگوں کا کیا ہوگا جن کے بچے بڑھے جوان سب اس میں ہوں گے اور بہت بڑا حادثہ ہوا ہے یہ اور میں اظہاریں افسوس کرتی ہوں اپنی انڈین بہنوں سے تو جی جناب اس کے بعد مدسرہ جی نے مجھے کچھ بھیجا ہے انہوں نے لکھا ہے کامیاب لوگوں کی قیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے تو بالکل ایسے ہی ہے کامیاب لوگوں کی قیبت کرنا ناکام لوگوں کی مجبوری ہوتی ہے یہاں بھی میں ارمان کی ولوگ دیکھ رہی تھی وہ بھی ایسے ہی کافی اس بارے میں بول رہے تھے کہ لوگ ویوز کے لیے ہمیں کتنا گندہ برا بھلا بولتے ہیں اور یہاں پہ اس بندی نے یہ بات ہے اس لیے نہیں بھیجی کیونکہ انہوں نے بھیجی ہے جناب ستارہ کے لیے اور ان کے کچھ گاؤں والے ان کو لے کے یہ والی بات بھیجی ہے تو اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ مدسرہ جی بات کر رہی ہیں کامیاب لوگ ستارہ اور ناکام گاؤں والا پورا ٹبر اور جو جو اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ فاروق زہد امین بھی ستارہ کے چھپے ہوئے مطلب ہیٹر نکلے ایکسپوز تو سب ہی ہو رہے تھے آہستہ آہستہ لیکن جو مسلحہ خاموش تھے مطلب کچھ مسلحہ تن خاموش تھے مطلب خاموش ہی تھے فیلحال تو وہ سپورٹ میں تھے تو ان کا اب ستارہ کے ٹرپ نے ایکسپوز کر دیا جو کہ وہ گھومنے کے لئے نکلے ہیں زہد نے جو ہے حسد میں آ کر ولوگ میں اببہ سے کشمیر کا پوچھ کر جان بوجھ کر شوشہ چھوڑا کہ مجھے بھی ٹرول کرو کہ سارے لوگ ہمیں دیکھیں ستارہ کی ٹرپ کی توجہ ہٹانے کے لئے یہ ستارہ کا سب سے بڑا چھپا ہوا کینہ پرور ہیٹر نکلا سارا خاندان ہی دشمن ہے بس جو چھپ ہے اس کا بھی اعتبار نہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پر بات کیوں کرتے ہیں تو جی متسرہ جی یہ جو چینل ہے جب تک جس کو نہیں تھا پتہ نہیں تھا لیکن جب پتہ چل گیا ہے کہ اس سے نام بنتا ہے اس سے دعا سلام بنتی ہے اس سے آپ کا روزگار بنتا ہے تو آہستہ آہستہ سب ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے اور سب چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں لیکن کوئی نہیں وہ صبر والی بندی ہے اپنے سوری کر لی ہے آہ ویڈیو بنا کے اور انہوں نے ایک کلپ ڈالا اور انہوں نے جو ہے کہ یہ دیکھیں میری بھابی اور بھائی بیٹھے ہیں اور یہ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں لیکن وہ لیٹ ڈالا پتہ نہیں پتہ نہیں لیٹ کیوں ڈالا یا پھر پہلے ڈالا ہوگا میں نے نہیں دیکھا ہوگا شاید تو بتایا کہ وہ مجھے مطلب میرا احترام کرتے ہیں دونوں میابی بیو اور مجھے بہت اچھا سمجھتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں ستارہ کی بات کروں گی ستارہ دکھانے جاری ہے پاکستان اور پاکستان ابھی اسلام آباد خیر وہ پہنچ بہت اچھا کیا پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے جو انہوں نے ریسٹ کی آرام کیا ساجد بھائی نے اور بچوں نے آرام کیا ماں جی انکل بھی ساتھ ہیں تو انہوں نے اچھا کیا تھوڑی دیر روک کر آرام کر کوئی جلدی نہیں ہوتی جان سب سے پیاری ہوتی کوشش کرتی تھی میں ہی ڈرائی کر لیتی تھی لیکن یہاں پھر بھول گئی کافی ٹائم ہو گیا گاڑی میں نہیں چلائی خیر میں مطلب ان کا تھوڑا ساتھ دیتی تھی کچھ دیر کے لیے وہ آرام کر لیتے تھے رستے میں ہم رکھتے نہیں تھے اچھا یہاں پہ ہم بات کریں گے ماں کو بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہے آیت کے لیے بہت سارا پیار دھیر ساری دعائیں اور اس کی نظر اتاریں اور اس کو بخار ہے تھنڈا گرم کھانے کی وجہ سے بھی بچوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جو وقار صاحب ہیں انہوں نے بھی سوری کر لی ہے زاہد صاحب نے بھی سوری کر لی ہے زاہد سی بات ہے ستارہ آرمی پہنچ گئی ان لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم آپ کو صرف ستارہ کی وجہ سے دیکھا کرتے تھے لیکن اب ہم انسپ کر رہے ہیں پھر اس بندے نے تو آ کے وقار سمجھا دیا اور زاہد صاحب نے بھی آ کے سمجھا دیا میں ہران ہوں کہ یہ بندہ کبھی بھی کنٹرو وسی میں نہیں آئے گا لیکن پتہ نہیں بس ہی جاتا ہے کبھی نہ بندہ نہ باتیں آپ خود بھی کماتے ہیں تو آپ کی کمائی کسی نے ذکر کی ہے باقی والدین سب کے سانجے ہیں آپ خرچہ کریں جنت کمانی ہے لوگوں نے برا یہ منایا کہ یہ بندہ رییکشن کے بارے میں بات کر رہی تھی رابیہ باجی دیکھیں یہ public کی demand ہوتی ہے پھر جا کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں بولتے ہیں تو خیر ان دو لوگوں نے سوری کر لی عوام سے اور کہا کہ اس سے مسٹیک ہوئی ہے اس نے بکار نے کہا کہ میں نے ایسے ہی کومنٹ کیا کہ وہ پوچھ رہا تھا کہ بلوگنگ کروں یا کنٹرو وسی میں آؤ تو پھر میں نے کہ بھئی آپ کنٹرو وسی نہ آئیں بلوگنگ میں آپ کے بلوگنگ بہت زبردست ہے بیوز کا مسئلہ ہے بلوگنگ میں نہیں آرہے اور اب با جان جو ہے بھی جا رہے ہیں سفر پہ تو چل تو مچتی ہے چل چل ہوتی ہے نا چل یہ والی تو مچتی ہے آؤ زرا ہم بھی جواب دیں سو بوال کریں کیوں ستارہ مطلب ٹریپ مین چیز وہی ہوگی نا پھر ٹریپ خراب کرنا مدسرہ جو والی بات ہے کہ لوگوں کا دھیان اپنی طرف لے کر آنا ستارہ کا ٹریپ خراب کرنا سی دیس ہی بات ہے جو آج جو بی روتی ہوئی آگئی ہے حالانکہ ویڈیو بنی تھی دو دن پہلے آج انہوں نے ولوگ ڈالا ہے اور وہ روتی ہوئی آئی مہران ہوگی مجھے بی روڑا رہا 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 پھر میں نے اپنے آپ کو تسللی دی میں نوشی نہ کر نہ کر ہاسا نکل جائے نہ رو پھر خیر سٹارڈنگ کا دعا مجھے اچھی لگی ہے لیکن یہ چیزیں خود بھی عمل کرو دعا تو آپ اچھے کر رہے ہو میں سبر کی انتہا کر دوں اور تو موجزوں کی انتہا کر دیں تو ہمیشہ میں اپنی سٹوری بیچ میں مکس اپ کر بتاتی رہی ہوں لوگوں کو سبر کا پھل بہت مٹھا خدا رہا سبر کریں سبر کریں اور اس طرح سے جلد بازی نہ کریں اس طرح مت کریں خدا رہا تھم جائیں لیکن فیار کسی نے نہیں زیادی ہونڈ جڑا ہے پھر رو رہے ہیں اور باجی روتی ہوئی آئی ہیں اور انہوں نے بتایا کہ میرے بھائی وروق کی میں نے سپورٹ مجھے بہت اچھا لگا میرے بھائی نے مجھے سپورٹ کی باجی ہو میں آتا 35,000 جو آپ میں پیڈ شیئٹ پیجی مطلب 30,000 کی میں نے حاکل کلیٹ کیا تھا 400 دھرم کے حساب سے 400 ایسی بتا رہے تھے تو وہ 30,000 جو پیڈ شیٹ پیجی تھی یہاں پہ یہاں پہ مامو کیوں نہیں نظر آیا مامو نے کیوں نہیں ویڈیو بنائی بھائی آیتہ ظلم ہے مامو آپ نے تو بہت سارے لوگوں کی مٹی پلید کی اپنی باجی چھوٹی کی اور اس سے جڑی کئی عورتوں کی بھی مٹی پلید کی سبسکرائبر کو گالیاں دیتے ڈریکٹ ڈریکٹ سبسکرائبر کو اور رییکشن والوں کو مجھے اور مریم کو تو کچھ زیادہ رگڑا لگایا اس بندے نے ہمیں تو بہت زیادہ لگایا جاتا ہے کوئی بات نہیں یہاں پہ مامو چھوٹا نہیں بڑا وہ چھوٹا فروغ ہے تو وہ نہیں بڑا مامو نہیں نظر آیا خیر انہوں نے نہیں بنائی ویڈیو وہ بچارہ بنا دیتا تو ڈیڈی پھر لے آنا ڈیڈی نے پھر لے آنا سی دو کدو اور دو جو ہیں میں شکے تو اس لئے مامو چھوٹا ہے مامو نے کوئی بات نہیں کی خیر فروغ صاحب نے ویڈیو بنائی وہ دونوں بہنوں کی سپورٹ میں بنائی اور جو ہے پتہ نہیں یہ تو شروع سے دونوں بہنوں کی سپورٹ میں ویڈیو بناتا تھا تقریب نہ تک کہ دیکھیں میری فیملی ہے دونوں ہی میری بہن ہیں تو آج ضمیر کیسے جاگا باجی آپ بتائیں گی کہ آپ کا ضمیر کیسے جاگا میں بیٹا ہوں میری عزتیں ہیں خاص کر جب ان کو چپ کروانے کیلئے بھی کہتا تھا باجی بس کر جا حروس آپ ویڈیو بنا کے اپنے تایا ہیں یا چچا ہیں ان کے موبائل میں ورڈ سپ کرتا ہوتا تھا ویڈیو مافی والی رو رہا ہوتا تھا قرآن اٹھا کہ کبھی ہاتھ جوڑ کے میری بہن بس کر جانا کر ہماری عصت نیلام ہو رہی ہے لوگ ہسیں گے یہاں پہ لوگ ہمارا مزاق اڑھا رہے ہیں یہ تو ماں مو ندیم نے بھی بولا تھا کہ ہمارا مزاق میں پہلے جب نکلتا تھا لوگ بڑا فوٹو کھچواتے اپنا عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتے ہیں تو یہ بندہ بھی ایسی ویڈیو بنا بنا کے فون نہیں اٹھاتی تھی بلوک کر دیا فروغ کو اور جو ہے وہ تایا چچا جو ہیں ان کے نمبر پہ ویڈیو بنا بنا کے بھیجتا تھا اور وہ آتے تھے دونوں بوڑھے چاچا اور چاچی مطلب تائی تایا جو بھی ہیں مجھے نہیں پتا چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں ان کے بسے تو وہ جو ہے ان کے پیروں میں دوبتہ رکھتے ہوتے تھے اور کہتے تھے بیٹا بس کر جا چپ ہو جا بس کر جا نہ کر نہ چھیڑ ملنگانو نہ کر نہ کر اس سے آپ کے اور ہماری تظلیل ہو رہی ہے مطلب اس ٹھائم بلکل ایک میں خیربو والے الفاظ نہیں دھوڑا ہوں گی بہت پھر آگے نکل جاتی ہیں باتیں بلکل مطلب یہ بندی کو کچھ بھی نہیں نظر آرہ تھا کہ بس یہ ہو رہا تھا جلا ہو گھرا ہو رہی لیا تھا اپنی سپورٹ میں ایسا نہ کریں کہ میں اکیلی میں یہ نہیں یہ بھائی اس ٹیم بھی یہ باتیں کر رہا تھا آج بھی یہ کر رہا ہے لیکن یہ الگ بات ہے تیہ ہزار کا جو آیا نا گفٹ اس کی وجہ سے بھی بھائی جن کچھ تھوڑے سے زیادہ ایموشنل بتیجی کے لئے تو تو کہتی کہ میں جو ہوں میں نے اپنے بھائی کے ساتھ ایک سال تک بات نہیں کی ایک سال تک بات تقریبا اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کی آج مجھے خوشی کے میرے آنسوں ہیں اس لئے میں نے سوچا اپنے لوگوں کو فیملی کو بتا دوں بھائی اس میں رونے کی کیا بات ہے بھائی جب بھی روتی ہوئی آتی رکس میں ایسے دل کو ٹھا کر کے لگتا آج پھر کوئی نیا دھماکہ ہونے والا شکر پنک سوفا نہیں تھا پنک سوفا دیکھتی منا میرے دل کو ٹھک 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 ہونے لگ جاتا کچھ تو دے تو صبر نہیں کیا آپ اگر کہتی ہیں کہ بی بی صبر کیا نہیں کیا نہ کیا یہ آپ چھپی اس لئے ہوئے تھے جب لوگ بہت زیادہ ہو گئے گند زیادہ پھیل گیا اب آپ کے اپنے اوپر جب فیملی پر باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی اور آپ کی اممہ کے اوپر جب اس طرح کی گندی ویڈیو بنائی گئی تھی یاد ہے کسی کو یاد ہے جو بنائی تھی اس نے پھر یہ تھوڑی سی بجائے کسی کو چپ کرانے کے پھر خود ہی کہہ ڈالا کہ میں اب جا رہی ہوں اب اپنا معاملہ جو ہے میں اللہ پہ ڈال رہی تو دیکھیں سبر وہ ہوتا ہے جو پہلی ہی آپ کے ساتھ کچھ ہوا آپ کے ساتھ کچھ غلط ہوا آپ نے سبر کر لیا اس کو سبر کہتے ہیں جو مقابلہ کرے یا ہمرا کرے کسی پھر وہ سبر نہیں رہ جاتا پھر وہ آپ نے اپنی انتہا کر دی آپ نے مقابلہ کر دیا میں لوجیکل باتیں کر رہی ہوں ٹھیک ہے نا پھر وہ آپ نے اپنا اثر دکھا دیا جب مثال سب ہے سب ہے وہ چپ چاپ چلا گیا ہے آپ کو نہیں رسا تو اس کی وہ ہے مہربانی ہے اس کا سبر ہے کہ اس نے نہیں رسا اور ایک بندے نے بقیدہ حملہ کر دی ہے وہ تو پھر سبر نہیں ہوا نا نہیں ہے آڑی بیڑی بت تمیز ہو تو یہ جو ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے کسی نے کندھا دیا تو مجھے بہت اچھا لگا پس پگلی رولائے گی کیا رولائے ویسے آج کل مجھے آنسو نہیں آتے میں بڑا سبر کرتی ہوں پہلے میں ایموشنل ہو جاتی تھی آنسو میں بہا دیتی تھی اپنے جذبات اب جو ہے میں سبر کر دیتی ہوں چھپ ہو جاتی ہوں شاید بڑی ہو رہی ہوں نا مجھے سمجھ آتی جا رہی ہیں عمر کا تقاظہ ہے شاید اور اللہ ایسے سبر والا رکھے انسانوں کے سامنے نہیں روتے ہوتے اللہ کے سامنے روتے ہیں جزار سزا میرا رب دیتا ہے تو اس لئے لوگوں کے سامنے رو کے اپنا تماشا نہیں بنوانا اور ایموشنل بلیک میلنگ بھی نہیں کرنی تو اس لئے سبر سبر ہاں بہت زیادہ جو بندہ بھرا ہوتا یہ جو ویڈیو بنائی جاتی ہے بیچ میں آپ ٹھیک ہو گئے ہیں تھوڑے سی ایموشنل اور بات ہے تو وہ جو ہے وہ پھر صحیح نہیں ہے وہ پھر 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 لگتا ہے اس مندے نے پھر views کم آئے ہے تو اس بڑے نے ویڈیو نہیں بنائی جہا بنانی چاہیے تھی جہا محمید جہا تو نہیں بنائی لیکن ہے فاروق کے ساتھ جو ہے اتنا پیار ایک سال بعد دیکھ کے مجھے حیرانگی ہوئی کہ اور میں چلو ٹھیک ہے اب کیا کہہ سکتے ہیں مرضی ہے ہر بندے کی لیکن بھائی اس ٹائم بھی وہ آپ کا ہی بھائی تھا اب بھی وہ آپ کا ہی بھائی ہے تو اس لیے آپ کو پھر پہنچان نہیں ہے یا تو آپ لائی لگ گئے جس نے جو کہا اس کے پیچھے دور لگا دی کان کو چیک نہ کیا دور لگا دی خطے کے پیچھے تو ایسے نہیں ہوتا تحمل مزاجی آپ لوگوں کے عمریں گزری ہوئی ہیں ماشاء اللہ آپ لوگ تو اتنی عمر ہے آپ لوگوں کی تو عمر کے ساتھ تجربہ بھی ہوتا ہے نا تو تجربہ اپنا جو ہے وہ استعمال کیا کریں کبھی کبھی اکل کے ساتھ تو واقع جو ہے یہ افوہ جو چل رہی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی دیکھیں گے کہ صلح کی باتیں چل رہی ہیں ایسا کچھ باقی ڈیڈی صاحب کی وائسز کی باتیں ہو رہی ہیں کسی کے پاس ستارہ کو اور مجھے بلیک میل کرنا چاہ رہے ہیں میری وائسز کاٹ کے آگے پیچھے کر لگانا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی پہنچ گئی ہیں پھر ان کی زندگی کا کسی کا سوال ہے بچے کی ہم نہیں کرتے پتہ نہیں عجیب سے کسی کی بچے کچھ بول رہتے ہیں تو بھائی اللہ رحم کرے اب ہمیں نہیں پتہ کس متعلق کون بات ہمیں تو پہلے ہی ان کے حالات خراب لگ رہے ہیں اچھے خاصے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے وائی ٹی پہ آپ بھی ہیں ہم بھی ہیں اس کے ساتھ مجھے اجازت ہے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں نیو لوگ سبسکرائب کر دیں پھر ملتے اللہ آفظ بائی